اسلام علیکم وولکم باکٹو مائی چانل آج ہم بات کرنے والے ہیں سکن کے بارے میں سکن ہمارا بہت ہی اچھا فاکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم رپریزنٹیبل بنتے ہیں کسی کے سامنے اچھا کیا ہوتا ہے آپ کے سکن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ پورز اوپن ہو جاتے ہیں رنکلز ہو جاتے ہیں فائن لائنز ہو جاتے ہیں اور برت مارکس ہوتے ہیں یا پھر سیدن دی یا پھر اوکیجنلی کوئی بھی بلامیشز آپ کے سکن پر آ جاتے ہیں وہ آپ کے سکن کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے پیارے نہیں لگتے تو اب کیا کرنا ہے میں آج آپ کو کچھ اسی ٹریکس بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ اپنی ان چیزوں کے ساتھ ان نارمل کریکٹرسٹکس کے ساتھ آپ اپنی سکن کو خوبصورت اور گلوئی بنا سکتے ہو جو بھی بات میں آپ کو بتاؤں گی دیوالا ریسرچ بیس تو آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ بیس جو بات ہوتی ہے وہ ٹیکنیکلی یا پھر پرکٹیکلی جو ہوتی ہے وہ واقعی کام کرتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کی جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ریفرنٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو انڈرسٹان کرنے سے پہلے کہ آپ اپنی سکن کے ساتھ کیا کریو آپ کو اپنی سکن کی ٹائپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر تو آپ ایک اچھا کلنزر یوز کرنے کے بعد آپ کے سکن پر آئل آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہی جیسے پندہ بیس منٹ کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سکن آئل ہی ہے اگر آپ کے سکن جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی کلنزر یوز کرنے کے بعد درائی ہو جاتی ہے تو مطلب آپ کی سکن ڈرائی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی نوز پر اور آپ کی یہ جو فارہد ہوتا ہے اس پر شائن آنے لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کمبینیشن ٹائپ ہے ٹھیک ہے نہ وہ بہت آئلی ہے اور نہ ہی وہ بہت درائی ہے سب سے پہلے یہ بات انڈرسٹان کریں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کوئی چیز یہ ہوتی ہے جو آپ کی عباس بات ہے کہ آپ کی باڈی ہے نا ایک پروسس چل رہا ہے ایک مشین چل رہی ہے وہ آپ کی باڈی کو ایفیک کرتے ہیں انٹرنلی جس کی وجہ سے آپ کی آوٹر سکن جو ہوتی ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے کونسے فیکٹرز ہیں وہ بھی جان لیں دیکھیں کچھ جناتک فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ ہرمونل فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ میڈیکیشنز جیسے آپ بیمار ہیں آپ کسی چیز کی میڈیکیشنز لینے ہیں تو آپ کی باڈی کی پروسسنگ دفرنٹ ہو جاتی ہے آپ اس کے علاوہ کوئی انبارمنٹل بیریئرز ہیں آپ کیسے ماحول میں کام کریں آپ کسی فیکٹری میں کام کریں کسی ڈسٹی ایریا میں کام کریں کسی کام یا سودنگ ایریا میں کام کریں وہ بھی آپ کی سکن کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کی موڈ کیسے ہیں آپ کا بیہیوئر کیسے ہیں اگر آپ کا اچھا موڈ ہوگا آپ کی سکن بھی گلوئی نظر آئے گی اگر آپ سارڈ بجھے بجھے ہیں موڈ اچھا نئی ہے تو بھئی سکن کیسے اچھی نظر آئے گی تو یہ بھی فیکٹر ہوتے ہیں جب کیا ہوتا ہے یہ سارے فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں ان سارے فیکٹرز کم کنٹرول تو نہیں کر سکتے لیکن ان فیکٹرز کے ساتھ اب ہم نے زندہ رہنا ہے تو اس کے لئے آپ نے تین چیزیں اپنے زندگی میں بڑی آسانی سے شامل کر لینے بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاؤں گی میں آپ کو سب سے پہلی جو میری اپنے ایکسپیرینسز کے بیس پہ ہے آپ نے ایک اچھا کلنزر یوز کرنا ہے اپنے سکن کیا گارڈنگ اس کے بعد آپ نے ایک اچھا موسٹرائزر یوز کرنا ہے اور ایک اچھا سنسکرین یوز کرنا ہے سنسکرین جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ نے 30 پلس سنسکرین یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ایس پی ایف جس میں 30 پلس ہو وہ آپ کی سکن کیا گارڈنگ ہونا چاہیے کی علاوہ بہت سے لوگ ایکسپیرینسز کا استعمال کرتے ہیں سیرمز کا استعمال کرتے ہیں بہت سے ایسے سیرمز ہیں جو آج کل مارکٹ میں چل دیں سب سے بیٹر جو ہوتا ہے وہ ایکسپیرینسز کی اگر میں بات کروں تو میں آپ کو بتا دوں دو طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ایک تو فیزیکل اور ایک ہمارے پاس کیمیکل ہوتا ہے آپ نے جب بھی ایکسپیرینسز کا استعمال کرنا ہے جسے کیمیکل ایکسفولینٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے سکن کو پروپیئر کرنا ہے آپ نے ایک لنزر اپلائی کرنا ہے پھر ایکسفولینٹ لگانا ہے اور پھر ماسٹرائی سے لگانا ہے کیونکہ ادھروائز آپ کے سکن جہود کی وہ ایفیکٹ ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈیفرنٹ ریٹینولز ہیں ریٹینوائٹس ہیں اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گی کہ آپ کس کمپنی کا یا کس طرح کا ریٹینول یا پھر کس طرح ان کو اپنی ڈیلی ریٹین میں یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرا چانل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو سمرتی دیں آج آپ میں کچھ ہیلتی ڈائیٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں ہیلتی ڈائیٹ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اگر دیکھیں آپ ایسی چیزیں لے رہی ہیں جو کہ ہائی سیچوریٹڈ ہیں ہائی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں شوگرز ہیں اور پھر سالٹس ہیں تو یہ آپ کی سکن کو آبویس بات ہے کہ ایفیکٹ کریں گی آپ نے کیا کھانا ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ میں جتنے زیادہ فریش پروٹس اور ویڈیٹیبلز کے یوز کر سکتے ہیں کریں گرینز یوز کریں پروٹینز یوز کریں جیسے کہ آپ کے پاس آلی وویلز ہیں ایوکیادوز ہیں نیٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ وائٹیمنز یوز ہو رہے ہیں مارکٹ میں جو کہ آپ کے سکن کے لئے واقعی ضروری ہیں آپ کی باڈی میں جیسے وائٹیمنز سی ہوتا ہے آپ کی باڈی اس کو بناتی تو ہے لیکن وہ اتنا نہیں بناتی کہ وہ آپ کی سکن تک پہنچ سکے وہ آپ کی باڈی میں ہی آپزار پوچھا آتا ہے اور وہ اتنا زیادہ اس کی میکنگ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے موں تک آسکے اس کے لئے آپ کو ایک ایکسٹرنل کوئی چیز اپلائی کرنی پڑتی ہے جو کہ آپ کے سکن میں ڈائریکلی ابسارب ہو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں وائٹیمنز اے وائٹیمنز بی وائٹیمنز سی وائٹیمنز دی اور جو بی ہم یوز کرتے ہیں وائٹیمنز اس میں ہمارے پاس فارمز ہوتی ہیں جیسے بی ٹو میں ہم رائیبو فلیوین اور بی سکس میں ہم پائری ڈاکسن یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اومیگا 350 آسٹس اور زنگ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہماری سکن اچھی لگ سکے اپنی باڈی کی نیٹ کو اندرسان کریں اور اس کے ایکورڈنگ چیزوں کو اپلائے کریں یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تھی کلنزر سانسکرین اور ماسٹرائزر یہ تو آپ نے ضرور اگر آپ کے افورڈیبلیٹی شوز بھی ہیں تو پھر بھی آپ نے یوز کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن ایکسٹر گلوئی لگے تو اس کے لئے ہم لوگ نائے سینیمائٹس کا یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم ریٹینولز کا یوز کرتے ہیں جو آپ کی سکن پر بلامیشویس ایکنی سکارڈز وغیرہ ہوتے ہیں اس کو امپروف کرتا ہے وہ اور بہت سے سیرمز ہیں جیسے گلائکالک ایسے لیکٹک آسیڈ انتہائی بہت بے شمار سیرمز مارکٹ میں موجود ہیں میں ان سارے سیرمز کے اوپر ایک سپریٹ ویڈیو بناوں گی تاکہ آپ کو انفرمیشن مل سکے کہ کون سا سیرم آپ کو اپنی ڈیلی لیونگ سینلز میں یوز کرنا چاہیے میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیف لگی ہو میرا چانل سکرائب کریں اور نیکسٹ آنے ریلی ویڈیو کیا رکھیں اللہ حافظ